مہاراست میں بھاجپا 105 سیٹے لے کر بھی ستہ سے کوسو دور چلی گئی تو کیا اس کے لیے زیڈیو کے راستی اوپاد دیکھ پرساند کی سور جمعبار ہیں مہاراست کی سیاست سے زیڈیو کا کوئی کنیکشن ہے یہ سوال بہار کی سیاست میں دیش کی سیاست میں لگاتار ٹہل رہا ہے کیونکہ پرساند کی سور کا نام بار بار سامنے آ رہا ہے جیڈیو کا جتر بار بار سامنے آ رہا ہے مہاراست کے سیاسی گھماسان میں بی جے پی کی نیتری ہیں پرتی گاندی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ پرساند کی سور لے ڈوبا ایک لائن کا یہ ٹویٹ کہ پرساند کی سور لے ڈوبا تو کیا پرساند کی سور کے سرپر ٹھکرا پھورا جا رہا ہے بی جے پی کی اور سے کہ پرساند کی سور نہیں بی جے پی کی لٹیا ڈبائی ہے یا پھر کہا جا رہا ہے کہ سیو سے نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی نہ خدا ملا نہ بسالے سنم سیو سے نہ کس حالت کے لیے بھی پرساند کی سور ہی جمعہ وار ہیں کیونکہ پرساند کی سور نہیں سلاح دی تھی ادھو تھاکرے کو کہ آپ لیٹ کیجئے آپ بڑے بھائی کی بھومکہ میں آئیے آپ اپنے دل سے کسی کو مخمنطری بنائیے آپ کا مخمنطری ہونا چاہیے یہ تمام سوال جب مہاراشت کی سیاست میں سیو سے نہ اور بی جے پی کے بیچ سیٹ مافکی جیگہ اکسی ایم کی کرسی کو لے کر کھنستان شروع ہوئی تو یہ باتیں سوسل میڈیا میں لگاتار چرچہ میں رہیں سوسل میڈیا پر لگاتار کئی طرح کی پوسٹ ہونے لگے اور یہ کہا جانا لگا کہ پرساند کی سور جو جو جیڈیو کے راستیو پادرچ ہیں انہوں نے ہی سلاح دی ہے اور صرف پریتی گانہ ہی نہیں ہے اور صرف سوسل میڈیا نہیں ہے خود جیڈیو کے بڑے نیتا ہیں اجے یا لوگ حالاگی پروکتہ تھے پروکتہ پت سے انہوں نے استفاہ دے دیا اور حال کے دن میں اپنے بیانوں کے لیے اس لیے بھی چرچہ میں رہے ہیں کیونکہ سدھے سبدوں میں نسانہ اپنی ہی پارٹی پر رہا ہے اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں پر رہا ہے اور اپنی ہی پارٹی کے بیچار دھارہ خلاف انہوں نے جا کر بیان دیئے ہیں کہا کہ ماسٹر صاحب گیان دے رہے تھے سیو سینہ کو اور سیو سینہ کی لٹیا اگر ڈوبی ہے تو ماسٹر صاحب کی وجہ سے ڈوبی ہے جائے طور پر یہ حملہ پرساند کی سور پر تھا اور صرف کئی طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں پرساند کی سور کو لے کر کئی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو بڑا سوال ہے کیا پرساند کی سور نہیں بی جے پی کو ستہ سے دور رکھا مہاراست میں مہاراست میں جو کچھ بھی ہوا وہ پرساند کی سور کی وجہ سے ہوا اور صرف بی جے پی کی نیتری پرتی گاندھی کا ماملہ نہیں ہے ڈاکٹر جے آلوک کا ماملہ نہیں ہے کل جب ہم نے بادشت کی ہم کے پربکتہ ہیں بیپکش کی مکھر آواز ہے بیہار میں دانی سریجوان جو ہندوستانی عوام مورچہ گراشتی پربکتہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ بلکل پرساند کی سور کی وجہ سے ہی بی جے پی ستہ سے کچھ دور چلی گئی تو ہم دانی سریجوان کا وہ بیان آپ کو سنوانا چاہیں گے سنیے دانی سریجوان نے کیا کہا تھا پرساند کی سور کا ذکر کیا آپ نے جی ڈیو کے راستی اپادرک سے ان کے بارے میں سوسل میڈیا پر خبریں تصویریں اور کچھ پوسٹ وہت وائرل ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ پرساند کی سور کی صلاح پر ہی وہ دھو ٹھاکرے کام کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو میں نے آپ کو کہا نا کہ مہاراستہ کی جو راجنیتی ہے وہ بیہار کے رستے سے ہی جا رہی ہے پرساند کی سور جی اس انگل میں بھی شامل ہے اور بیہار کے بھی انگل میں شامل ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ دل یونائٹیٹ کے بیچ رشتے خراب ہوں گے الائنس ٹوٹے گا یہ سارے لوگ جانتے ہیں اور دیکھیں ایسے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوئی بھی الائنس میں نہیں رہا سکتا ہے جو دباؤ کی راجنیتی کرنا جانتے ہیں ہندوستانی آوام مورچہ کے راستی پروکتہ دانی سریجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراستر میں ایک سو پانچ سیٹوں کے باوجود بی جے پی کے ہاتھ سے ستہ کوسو دور چلی گئی اس کی وجہ زیڈیو ہے پرساند کی سور ہے یہ نشی طور پر میں نے آپ کو پروہ میں بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پرساند کی شور کی یہ راجنیتی جو ہستکشپ ہے اس کا نتیجہ ہے کہ مہاراسترہ میں بی جے پی کے ہاتھ سے ستہ کیسا کری ہے تو صاف طور پر دانی سریجوان نے یہ کہا کہ پرساند کی سور ہی اس کے لئے جمعیوار ہیں تو لگاتار اس طرح کی خبریں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اب تو بی جے پی کے نتابی یہ ماننے لگے ہیں کہ پرساند کی سور کی وجہ سے ہی مہاراستر میں سیاسی حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ادھو اٹھاکرے کو یہ سلحہ دی تھی اور پرساند کی سور ادھو اٹھاکرے سے ملتے رہے ہیں یہ بات سچ ہے اور کئی موقعوں پر پرساند کی سور نہیں یہ سویکار کیا ہے کہ ہاں میں ادھو اٹھاکرے سے ملتا رہا ہوں لیکن انہوں نے سلحہ دی تھی نہیں دی تھی ہم نہیں کر سکتے پرساند کی سور پر یہ آروپ لگ رہا ہے جی ڈیو پر آروپ لگ رہا ہے اس لگے ٹیوٹ سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر پوشٹ سامنے آ رہے ہیں بیان سامنے آ رہے ہیں تو اگر مہاراستر کے سیاسی حالات کے لیے پرساند کی سور کو جمعیدار تھرائے جا رہا ہے بی جی پی کے نیتاؤں کے دوارہ بھی تو کیا بیہار کی سیاست میں اس کا کچھ اثر پڑے گا کیا جی ڈیو بی جی پی کے رشتے اور تلق ہوں گے کیا پرتی گانڈی کے علاوہ بی جی پی کا سرس نتری تو بھی یہی مانتا ہے اور بی جی پی کیا سرس نتری تو اگر یہ ماننے لگا بیہار بی جی پی کا نتری تو اگر یہ ماننے لگا کہ پرساند کی سور نہیں بی جی پی کو ستہ سے دور رکھا مہاراست میں تو اس کے کیا نتیجے ہوں گے اس کے کیا پرنام ہوں گے یہ سب کچھ ابھی اسپسٹ نہیں ہے اور یہ ابھی اسپسٹ نہیں ہے کہ پرساند کی سور کو جمعوار مانتی ہی ہیں بی جی پی بی جی پی کا جو سرس نتیج ہے وہ مانتا ہے علاقہ اس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں تو مہاراست کو لے کر جس طرح سے پرساند کی سور کا جکر سامنے آ رہا ہے جی ڈیو کا جکر سامنے آ رہا ہے اس سے جاہر طور پر بیہار کی سیاست گرمائے گی اور بھی بیان سامنے آئیں گے آپ اس کے لئے تیار رہیے بیہار کی سیاست بیہار کی سیاسی گرمہت بڑھے گی اس کو دیکھنے کے لئے آپ تیار رہیے یہ بلکل تی ہے کیونکہ جکر جی ڈیو کا ہے جکر پرساند کی سور کا ہے مہاراست کی سیاست کو لے کر اس خبر میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن جرور دبا دیجئے تاکہ ہماری خبریں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں پیار سمرتھون اور سہیو کے لئے بہت بہت دنیا باد